اول پاک جین العابدین عبدالکلام یہ نام تعروف کا محتاج نہیں ہے ہر کوئی جانتا ہے انہیں میزائل مین بھی کہا جاتا ہے جو انڈین ایرو سپیس انڈسٹ اور پولیٹیشن جو انڈیا کے گیارویں پریسیڈنٹ تھے جن کو عظیم اعزازوں سے نوازا گیا 1981 میں پدمہ بھوشن 1990 میں پدمہ بھوشن 1997 میں بھارت رتن 2009 ہوئر میڈل اور 2013 میں نس اون براؤن اوارڈ سے نوازا گیا عبدالکلام کیے بنائے گئے میزائل کے نام کچھ یوں ہیں نمبر ایک پرتفی میزائل نمبر دو براؤن موس میزائل نمبر تین اگنی میزائل نمبر چار آکاش میزائل نمبر پانچ ناغ میزائل تو چلیے فرینڈز سنتے ہیں دل کو چھونے والے اے پی جی عبدالکلام صاحب کے اخوال زرین ہائی فرینڈز بیلکم این آن لائن انفو ٹیک ای ہوپ یو آر فائن لیٹس سٹارٹ دا بیڈیو بڑے خواب اکثر بڑے خواب دکھنے والے ہی پورے کرتے ہیں انسان کو مشکلات کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ کامیابی کی خوشی کو محسوس کر سکے اگر تم سورج کی طرح چمکنے کی خواہش رکھتے ہو تو پہلے تمہیں سورج کی طرح جلنا سیکھنا پڑے گا خود پر بھروسہ رکھنا اور محنت کرنا تم ایک دن کامیاب ہو جاؤ گے خواب وہ نہیں جو سوتے ہوئے دیکھو خواب وہ ہیں جو تمہیں سونے نہیں دیتے خواب کو خیال میں بدلو اور خیالوں کا نتیجہ فیصلہ لینے پر ملتا ہے انتظار کرنے والوں کو صرف اتنا ہی ملتا ہے جتنا کوشش کرنے والے چھوڑ دیتے ہیں ایک اچھی کتاب ہزار دوستوں کے برابر ہوتی ہے جبکہ ایک اچھا دوست کتب کھانے کے برابر ہوتا ہے تم اپنا فیوچر نہیں بدل سکتے مگر اپنی عادتیں بدل سکتے ہو اور آپ کی عادتیں آپ کا فیوچر بدل دے گی جب ہماری سگنیچر آٹوگراف میں بدل جائے تو سمجھ لینا یہ کامیابی کی نشانی ہے کامیابی سے زیادہ ناکامی کی کہانیاں پڑھا کرو ان سے تمہیں کامیاب ہونے کے راز ملیں گے ہمیں ہار نہیں ماننا چاہیے اور مشکلات کو ہمیں ہارانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے زندگی ایک مشکل کھیل ہے اور تم جیت سکتے ہو منزل پر فہنشنے کے لیے حوصلہ چاہیے چاہے وہ مانٹ ایورنسٹ ہو یا تمہارا مقصد سبسکراب to my channel click the bell icon get notified directly test uploads